اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسکر ملک اور انفو میکس میں تمام دوستوں کو خوش آمدی دوستو آل کی ویڈیو ایک نئے ٹاپک پہ ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کے حوالے سے تو دوستو فرسٹ و فال ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹریڈنگ اور انویسٹنگ میں کیا ڈیفرنس ہے اور جو ایپ آئیوئی ہیں وزیر ایکس اور گروہ اپ کے ذریعے آپ لوگ کس طرح سے ٹریڈنگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا بہت ایڈوائس دینے والا ہوں اس میں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو دوستو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میں مین فوکس ہے ہمارا ٹریڈنگ اور انویسٹنگ اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کیا ہے دوستو ایک پرسن ہے اے بی سی وہ پرسن جو ہے وہاں پہ ایک شاپ اوپن کرتا ہے اور شاپ اوپن کرنے پاس اس کے پاس کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ سیل کرتا ہے وہ سیل کرنے کے بعد وہ پروفٹ کماتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ بعد اس کا بزنس اچھا چال رہا تھا اس کے ساتھ ایک نیو شاپ اوپن کرتا ہے ایک پرسن اور وہ بھی آکے وہاں پہ وہی پروڈکٹس سیل کرنا سٹارڈ کر دیتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے جو ایک نیو شاپ کھولتا ہے وہ اے بی سی پرسن سے بھی کم پرائس میں وہ چیز سیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سارے کسٹمر ڈیوارٹ ہو کے وہ نیا والی شاپ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو ڈیر ہو گیا اس میں انویسٹنگ اور ایک بزنس تو اس میں انویسٹنگ کا یہ ہے کہ جو نیا پرسن اس نے پہلے شاپ کھولی تھی اب کسٹمر اس کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ تو یا تو اسی طرح کا ٹوٹل سٹاک خریدے اور اس پہ انویسٹ کر کے وہ سٹاک کر لے اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ مارکیٹ میں ریڈ بڑھ رہے تو اس کے بعد وہ ان کو سیل اٹھ کر کے پروفٹ کمار سکے اب بات کر لیتے ہیں ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ بھی سیم اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں اور اس کو اگلے دن آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اس کی ریڈ بڑھ جاتی ہے ریسرچ کرنے کے بعد تو وہ آپ سیل اٹھ کر دیتے ہیں سیم یہ ٹریڈنگ ہے تو ٹریڈنگ اور انویسٹنگ میں فرق یہ ہوگیا کہ ٹریڈنگ شارٹ ٹائم میں آپ اس سے اچھا پیسہ کمار سکتے ہیں اور انویسٹنگ میں آپ کو ایک سال بھی لگ سکتے ہیں دس سال بھی لگ سکتے ہیں ایک لمبٹ عرصہ درکار ہوتا ہے پروفٹ کمانے کے لیے تو انویسٹنگ میں آپ کا اپنا پیسہ جو انویسٹ ہوتا ہے تو جیسا کہ آج کل کے دور میں کافی دوست احباب جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اس سے ارننگ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ایڈوکیشن پرپس کے لیے ہے آپ لوگ کبھی بھی ٹریڈنگ کرنے سے پہلے ریسرچ ضرور کریں تو اس حوالے سے اس ویڈیو میں میں دو ایپس کا ذکر کروں گا ایک گرو ایپ ہے اور ایک وزیر ایکس ہے وزیر ایکس انڈیا کی اپلیکیشن ہے اور اس میں بہت سارے لوگ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یہ ٹاپ جو ہے نا اپلیکیشن جا رہی ہے اس میں لوگ جو ہے نا اس کو یوز کر کے اچھا خاصا پروفٹ بھی گین کر رہے ہیں اور اس سے پیسے بھی کمارے ہیں تو اور دوسری ایپ ہے گرو ایپ اس میں بھی آپ کمپنی کے شیئر پرچیز کر لیتے ہیں آپ کے پاس ٹاپ کمپنیز کی لسٹ آتی ہے اور اس میں آپ کو کمپیریزن دیا جاتے ہیں کہ کس کا ریٹ کم ہو رہا ہے تو آپ اس میں شیئر پرچیز کر کے آپ اس میں انویسٹ کر کے آپ اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں مین جو میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اپڈریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپڈریڈنگ کے لیے آپ جو آج میں ایڈوائز کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اس کے اون پر ریسرچ ضرور کریں آپ ایسا نہیں ہے کہ میرا دوست کام کر رہا ہے تو میں بھی اس میں جتنے میرے پاس پیسے سیویں گے سارا میں اٹھا کے اس کے اون پر انویسٹ کر دوں ایسا نہیں ہوتا دوست تو آپ اپلیکیشنز کے اون پر وزیر ایکس کے اون پر اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اس کو اے ٹو زی آپ اس کے کنسپٹ سمجھیں اس کے بعد آپ اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں دیکھیں کہ آپ اس سے کتنا کچھ جو ہے نا آپ کی جو پرفارمیس ہے اور آپ کا جو ورک آپ نے اس نے انویسٹمنٹ کی آپ کس طرح سے اس کو تارگیٹ کر کے اپنا ریوینیو یا پروفٹ گیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک آپ اس کو کر سکتے ہیں تو تب آپ اس میں تھوڑی تھوڑی مزید انویسٹمنٹ کر کے آپ اس میں آرنی کر سکتے ہیں سیمیلر ایپ آپ گرو ایپ میں بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑے ٹائم میں کسی سے موٹیویٹ ہو کے میں اس میں ملینز بن سکتا ہوں ملین ایر بن سکتا ہوں ایسا نہیں ہوتا اس میں آپ لوگوں کو کنسیپٹ کلیر کرنے کی لازمی ضرورت ہے اگر آپ تریڈیشنل ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کسی بروکر کو اور اپنی اس کے اوپر سرچ کمپلیٹ کریں کیونکہ موسٹلی یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے دوست ہوتے ہیں جو نیٹ کے ایک دوسرے کو ذریعہ ریفرن گھیج رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نئی مارکیٹ میں ایپ لانچ ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ بھی نہ سوچے سمجھے پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو اینا ایپ بھی بند ہو گئی تو میں کسی ایپ کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا میں جسٹ آپ لوگوں کے لیے ہی سوچ رہا ہوں آپ دوستوں کو ہی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں کسی اپلیکیشن کے ذریعے تو مست آپ اس کے بارے میں ریسائش کریں اس کے کنسیپٹ کو سمجھیں کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اور کس طرح سے اس سے کتنی انویسٹمنٹ آپ ڈالیں شروع شروع میں آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کریں آپ دیکھیں آپ کو لگے کہ آپ اچھا پروفٹ کرن کر سکتے ہیں تو آپ اس ٹریک کو چوز کریں تو دوستو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے اب تو ہر پرسن کے پاس ٹکنالوجی ہے موبائل ہے تو آپ اس کے ذریعے اپنے آپ کو اپگریٹ کریں کبھی بھی اپنے آپ کو سٹاپ نہ کریں کیونکہ لنگ نیو ٹھینگز لرنر لائف میں آپ کو لازمی ہونا چاہیے آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے موٹیویشنل ہے کہ آپ لوگ ان دونوں فیلز میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹریکنگ میں تو آپ اپلیکیشنز کا دیکھیں وزیر ایکس کو دیکھیں اور گرو ایپ کو دیکھیں ان کا ڈیفرنس دیکھیں اس میں جو آپ کو اچھی لگے اس میں آپ سٹاٹ اپ میں انیشیل بیسک سا انویسٹمنٹ کریں دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے اور اس کی ریسارچ کریں اس کے بعد آپ اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو میں انفرمیشن آپ لوگوں کو اچھی ملی ہو اور اچھا جو ایڈیاز ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کہ میں آپ لوگوں کیلئے نئی ویڈیوز مزید بناوں گا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ